ساتھی اس CSV فائل کے بارے میں آپ نے جرور شنا ہوگا یا نہیں شنا ہے تو آج اس کو جرور سیکھ لیں دیکھیں CSV فائل ایک ایسا فورمیٹ ہوتا ہے جس کو آپ ایکسل میں بھی اوپن کر سکتے ہیں جس کو آپ نوڈ پیڈ میں بھی اوپن کر سکتے ہیں یا کوئی ادھر پروگرامنگ لینگویزیں اس میں بھی چلا سکتے ہیں تو ہم یہ سارا سیکھیں گے اس ویڈیو میں کہ CSV فائل کیسے بنتی ہے کیوں اس کو بنانا ضروری ہے اور اس کا فورمیٹ آخر کیسا فورمیٹ ہوتا ہے جو سبھی پروگرام میں سبھی اپلیکیشن میں کھل جاتا ہے تو اس ویڈیو میں تک بنے رہے گا نمسکار ساتھیو میرا نام ہے منوش کمار اور آپ دیکھ رہے ہیں کمپیوٹر کیانگویری چینل تو چلیے سیکھ لیتے ہیں ساتھیو آپ کمپیوٹر سیکھنے کی چکے ہیں آپ مائکروسوپٹ ایکسل سیکھنا چاہتے ہیں مائکروسوپٹ ورڈ سیکھنا چاہتے ہیں پاورپائنٹ پریزنٹیشن یا پھر آپ مائکروسوپٹ ایکسل سیکھنے کے چکے ہیں تو آپ کو کہیں جانے کی کوئی جوٹ نہیں ہے ہم نے نیا چینل سٹارٹ کیا ہے گروزی کمپیوٹر کورس اس کے اوپر بلکل بیگننگ سے ہم نے سارے کورس سٹارٹ کیا ہے آپ فٹا فٹ ہمارے اس چینل پر جائیں اور آج ہی اس کو سبسکرائب کر لیں دیکھیں سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ csv کا مطلب کیا ہوتا ہے یادی مطلب سمجھ میں آ گیا تو سارا کچھ کلیر ہو جائے گا csv کا مطلب ہوتا ہے کومہ سیپریٹیڈ ویلیو ایک csv فائل ہوتی ہے ایک tsv فائل بھی ہوتی ہے tsv کا مطلب tab سیپریٹیڈ ویلیو اور csv کا مطلب کومہ سیپریٹیڈ ویلیو یہ آپ نے اکثر دیکھی ہوگی یا پھر آپ کام کرتے ہوگے آپ کے سامنے بھی آیا ہوگا کہ جب بھی کوئی third party software کے ساتھ کام کرتے ہیں آپ نے کبھی کیا ہو تو وہ mostly csv فائل شیئر کرتے ہیں اور اسی format میں data مانگتے ہیں کہ اسی کو fill کر کے send کر دیجئے اپلوڈ کر دیجئے اب آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں میرے پاس دو فائلیں آپ کے پاس نظر آ رہی ہیں ایک میرے پاس یہ excel tips کے نام سے ہے اور ایک five tips of excel کے نام سے دونوں آپ کو ایک جیسی دکھ رہی ہیں دونوں excel فائل نظر آ رہی ہیں یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں آگے لکھ رہا ہے مائکروسوفٹ excel مائکروسوفٹ excel اب یہ دونوں فائلیں میں آپ کو بتا دوں excel کی فائلیں نہیں ہیں ایک ہماری مائکروسوفٹ excel کی فائل ہے اور ایک csv فائل ہے یہاں سے میں آپ کو فائل ٹائپ کو تھوڑا سا اور open کر کے دکھاتا ہوں تو یہاں پہ دیکھو وہ دکھا رہا ہے ورکسیٹ اور یہ کومہ سیپریٹیڈ یہاں پہ پورا open کرتا ہوں values دیکھنے میں دونوں excel کی جیسی ہوتی ہے پھر ان میں فرق کیا ہوتا ہے ان میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے بہت زیادہ میں آپ کو ان دونوں کا فرق آپ کو سمجھا دیتا ہوں اور پھر اس کا use بھی میں آپ کو بتاؤں گا پہلے تو میں آپ کو یہاں پہ تین format دکھاتا ہوں یہاں پہ آپ format دیکھ رہے ہیں یہ tabular format ہے رائٹ تھوڑا سا اوپر چلتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھو گے یہ tab separated value یعنی کی بیچ میں ہمارے جو text ہے اس کے بیچ بیچ میں tab use کیا گیا ہے اور یہاں پہ ہی آپ دیکھ رہے ہیں اس کو بولتے ہیں comma separated value جتنی بھی value ہوتی ہے ہماری بیچ میں وہ comma سے separate کی گئی ہوتی ہے اب excel میں آتے ہیں excel کی بات کرتے ہیں excel میں جو فائلیں بنتی ہیں وہ صرف ہی excel format کو support کرتی ہے جبکی csv file multiple format کو support کرتی ہے جتنے بھی web developer ہے software developer ہے یا application developer ہے وہ سبھی csv file کو priority دیتے ہیں کیوں دیتے ہیں کیونکہ excel system کو slow کرتا ہے ادھیک space لیتا ہے اور زیادہ complicated ہوتا ہے اس کے مقابلے csv کافی light bit ہوتا ہے سبھی formats کو support کرتا ہے کسی format میں آپ csv file save کر سکتے ہیں excel میں csv file کیسے بنائیں گے یا اس کے علاوہ ہم نے کسی اور format میں csv file save کرنی ہے تو کیسے کریں گے یہ بھی میں اس ویڈیو کے last تک بتاؤں گا اس کے علاوہ excel ایک binary file ہے جو کی information کو hold کرتی ہے work seat میں ایک work book کے اندر اس کے علاوہ csv plain text format excel الگ format میں data رکھتا ہے اس لیے اس میں data change ہو سکتا ہے جس سے آپ confused ہو سکتے ہیں کہ آپ نے date fill کری تھی یہاں پہ date kolom ہے لیکن وہ text میں دکھا رہا ہے یا numbers میں دکھا رہا ہے اس پرکار سے بہت سارے data ہوتے excel کے اندر اور وہ change ہو جاتے ہیں تو confusion ہو جاتا ہے جب csv file میں ایسا کچھ نہیں ہے csv میں جو آپ نے insert کیا ہے وہ دیکھتا ہے یہ simple text format ہے لیکن excel کی بھی الگ advantages ہے excel میں ہم کے وال data کو story نہیں کرتے بلکہ اس پہ الگ الگ operation بھی کرا سکتے جب csv سکتے نہ میکرو چلا سکتے ہیں اس کو flat file کے نام سے بھی جانتے excel ایک spreadsheet program file بناتا ہے جس کو ہم .xls یا .xlx format کے اندر save کراتے اور csv tabler format کو ایک delimited text file کے اندر save کراتا ہے جو .csv نام سے save ہوتی ہے جس کا extension ہوتا .csv excel میں saved file کو کسی text editor میں open یا edit نہیں کر سکتے جب csv file کو کسی text editor کے اندر open کر سکتے ہیں اس میں edit کرا سکتے میں آپ دکھاتا ہوں کہ کوئی بھی file excel سے csv convert کس پر کر کر یں مال لی جی میں نے data تیار کی ہے excel کے اندر اس کو ہم نے csv file میں save کر 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 گے یا starting میں بنا رہے تو ctrl s کر یں گے جیسے ctrl s کر یں گے یہاں پہ کہاں پہ ہم نے save کر میں اس کو کر ا ہوں save desktop کے اندر جہاں پہ میرے پاس folder رکھ فائل کے نام کا یہاں پہ پہلے دو فائل یں تھی اس میں اس file کو save کر آتا ہوں triple a کے نام سے اور یہاں پہ ہم چنیں گے csv coma delimited یہاں پہ دیکھوئے مل رہا آپ کو csv coma delimited یہ والا format چنکے ہم کر دیں save اس کو یہ file ہماری کچھ information رہیے to save only the active seat this okay کیا یہ active seat ہے اس کو آپ save کرنا ہے کیونکہ میں بتایا کہ وہ simple text file ہوتی ہے تو اس کے اندر seats ہوں نہیں تو جو seat ہمارے پاس currently open ہوگی اس ہی کو save کرے گا دوسری seat سے کو 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 لینا دینا نہیں ہم okay کرا دیتے ہیں دو جو ہمارے پاس active seat تھی یہ seat ہمارے پاس save ہوگی دیکھو یہ تین file یں میں اس کو close کرا دیتا ہوں دیکھو یہ پہ triple b کے نام سے ایک file اور سے ہوگی یعنی کہ ہم کسی بھی format سے csv file بنا سکتے ہیں کوئی بھی ہمارے پاس text editor چلا رکھا ہے python use کر رہے python cv file create کر سکتے python load کرا سکتے ہے کوئی اور جیدہ تر developer یا جیدہ تر third party software csv format کو الاغ کرتے ہیں اب میں نے یہ file save کری تھی میں اس کو ڈائریکٹ اب notepad میں open کر دکھاتا ہوں یہ triple a کے نام سے save کری ہے میں اس کو right click کر کے open with notepad open کر سکتے یہ data تو انٹر کیا تھا excel میں ہم نے excel file save کر و اور یہ notepad کے اندر آسانی سے کھل رہا ہے کھل رہا ہے نا اس کے وی پریت یادی میں اس کو جو ہماری excel کی file ہے اس کو میں کروں open with notepad تو دیکھو یہا option نہیں دے رہا ہے پہلی بات تو ہم اندر جا کے choose بھی کرتے notepad کا option تو یہ notepad میں اس کو نہیں اٹھائے گا یہ ڈھونڈی نہیں پارا notepad کو کیونکہ یہ file notepad کے اندر open نہیں ہوگی اور اب جو ہم نے notepad میں file بنا کے save کری تھی اس کو ہم کرتے ہیں open with تو دیکھو یہاں پہ excel میں open ہو سکتی ہے notepad میں آ سکتی open office میں بھی کھل جائے گی visual studio کے اندر بھی آ سکتی ہے word pad میں بھی کھل جائے گی لگ بگ سب format سپورٹ کر لیتی ہے ہم اس کو open کرے excel میں کیونکہ ہم نے notepad میں بنائے تھا میں اس کو excel میں open کراتا ہوں تو simple ہم نے دو چیار word لکھے تھے وہ سارا ہمارا ایک paragraph کے اندر آ گیا جدی میں کوئی بھی notepad file comma separated بناتا ہوں یہاں سے میں notepad open کرتا ہوں اور یہاں پہ میں کچھ comma separated value بنا دیتا ہوں ٹھیک ہے enter press کریں گے میں نے تین row لکھی ہیں یہاں پہ میں save کراتا ہوں اور اس کو میں نام دے دیتا ہوں note dot csv right اور اس ہی folder میں save کرا دیتے ہیں close کرا دیں گے تو اس folder کے اندر note dot csv آگئی اس کو ہم open کریں یا پھر double click use کریں سیدھا تو by default excel کے اندر ہی different دکھا سکتا ہے تو اس کو ہم نے format wise کرنا پڑے گا format cleaning کس پر کار سے کرتے ہیں ڈیٹا کی وہ میں آپ کو سارے ویڈیو بنائے ڈیٹا کلین کے لیے تو آپ پہ یہ clear ہو گیا کہ csv file کیا ہوتی ہے ہم excel سے csv کس پر convert کریں یا csv file کو excel میں کیسے open کریں گے کوئی مسکت کرنے کی ضرور نہیں ہے director excel میں open ہو جاتی ہے اور excel میں نہیں کسی بھی format میں csv file سیدھا open ہو جاتی ہے اس کے لیے کوئی الگ سے software لینے کی ضرور نہیں ہے convert کرنے کے لیے کسی بھی software میں اور جس plate فارم پہ یہ open ہو جاتی ہے وہاں پہ create بھی direct ہو جاتی ہے ہم اس کو csv format میں save کرا سکتے ہیں export کرا سکتے ہیں اب یہاں پہ میں دونوں کا weight دکھاتا ہوں یہاں پہ دیکھو weight کا کتنا فرق ہوتا یہاں پہ excel فائل بنائی ہوئی ہے جس کا آپ size دیکھو کہ میں آپ size 33 kb ہے جبکہ میں 3 4 فائل بنائی ہے یہ ساری ہماری csv format کے اندر یہ 1 kb کی بنی ہے تو ایک تو اس system کو hang نہیں کرتی زیادہ space نہیں لیتی زیادہ complicated نہیں ہوتی simple data ہوتا ہے اس کے اندر اور کسی format میں یہ اس format کے انسر open ہو جاتا ہے simple تھا اس کے علاوہ ید آپ excel سیکھنے کے اچھو گئے Microsoft word سیکھنا سیکھنا چاہتے تو ہم نے نیا چینل سٹارٹ کیا گروزی کمپیوٹر کورس اس کے اوپر یہ سیریز بلکل سٹارٹنگ سے بگننگ سے شروع کی گئی ہے اب وہاں پہ اس چینل پہ جائیں پٹا پہ اس کو سبسکرائب کریں آج ہی اور Microsoft بلکل بیسک سے اور ایڈوانس تک سیکھ سکتے ہیں جس کا لنک نیچے ڈسکیپشن میں آپ کو مل جائے گ گروزی کمپیوٹر کورس رائٹ آئی ہوپ ویڈیو آپ کو ضرور اچھا لگ ہوگا اسی پرکار اچھے اچھے ویڈیو دیکھتے رہنے کے لیے ویڈیو کو زیادہ زیادہ دوستوں شیئر کریں لائک کریں اور یہ سبسکرائب جرور کر لیں